اللہ نے جو دین انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جس کے صدقے میں حملات منات کی پوجہ سے بچ گئے اس دین کے اندر جس حسدی کی سب سے زیادہ خدمات ہیں اس حسدی کا نام علی ہے اگر میرا بادشاہ علی نہ ہوتا تو دین مکہ میں دفن ہو جاتا یہ جسے دنیا دین کہتی ہے یہ علی کی دین ہے آل محمد آپ کو سلامت کرتا ہے اس لیے جو اصلی دین دار ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت تقریروں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی یہ ماں کی شرافت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے اہلِ بیت کے علاوہ کائنات کی کوئی ایک ہستی دنیا پیش کرے کہ جس پر سارے مسلمان خوشوں ہوں کیونکہ علی بلاند ہونے کے لیے کسی چھوٹی روایت کی بے ساکھی پہ اونچا نہیں ہوا دوش مصطفہ پہ بلانوں ہل آپ جیسے بھی ہو علی علی ہوگا سولیہ کم بڑھ جائے گی جیلے تنگ بڑھ جائے گی جب تک ہماری زبانیں موجود ہیں نئی زبانیں نہیں میں نے غلط فکرہ کہا میسے کی زبان کٹ کے بھی علی علی کرتی نہیں یہ ذکر کسی فیشی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے مسلمان کے لیے نہیں یہ شاہینوں کی سرزمین ہے میں یہاں چیہش شاہ فبلہ راجہ عزیز بھٹی کے فضائر پڑھوں لوگ خوش ہو کے نعرے لگیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید آپ خوش ہو گئے نام سن کے لیکن اگر میں عزیز بھٹی کی شاہد میں دلی میں چلسہ رکھوں یہ سمجھ آئے ہو بندہ جاہاں ایک ہی شخصیت ہے سرگودے میں کانفرنس رکھوں عزیز بھٹی کی شاہد میں کسی کو اختلاف نہیں ہو میں انڈیا چلا گیا میں نے دلی میں کہا میں نے عزیز بھٹی شہید کی شاہد میں جلسہ کرنا ہے انہیں تکلیف ہوگی جسے سمجھ آئیے وہ بندہ بھولے کیونکہ عزیز بھٹی پاکستان کا مجھاہد تھا انڈیا کا اس نے صدیہ ناس کر دیا تھا جس کا کوئی صدیہ ناس کرے اس سے اس کا ذکر اچھا نہیں لگتا اب بتاؤ حسین نے تمہارے کا مقصہ آگیا حسین ہے موشن اسلام ہر مسلمان کو حسین اچھا لگے گا اولادِ جزید سے ہمیں اچھائی کی تبک کو نہیں اولاد باپ پر نہیں جائے گی تو اور کس پر جائے گی یا جنہیں ذکر حسین پسند نہیں پہلے اطراز اتنا پرانا ہے تو سورج بدلو سورج کون سندیا ہے جو روشنی دے وہ پرانا نہیں ہوتا حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا اِنَّ الْحُسَيْن مِشْبَاحُ الْخُدَ حسین ہدایت کا چراغ ہے یہ ستیہ نبی فرما رہا ہے اِنَّ الْحُسَيْن مِشْبَاحُ الْخُدَ حسین ہدایت کا چراغ ہے کائنات قربان کہنے والے پر کائنات قربان جس کی شان بیان ہوئی ہے جان رکھنا حسین چراغ ہے ہدایت کا چراغ ہے یہ میں نے نہیں مصطفیٰ نے کہا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ چلے تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی چوروں کو اچھی نہیں لے دی چور کی خائش ہوتی ہے کہ اندھیرہ ہو تاکہ کوئی اسے پہ جانے نہیں اندھیری بلدیجتوں کو اندھیرہ پسند ہے اس لیے ذکر حسین پسند نہیں ایسے ذکر کا پہلا موجزہ جو دین کے مطابق ہو وہ موجزہ نہیں ہوتا سورج روزانہ مشرق سے نکلتا یہ فطرت کوئی انگلی کے اشارے سے مغرب سے نکال دے سلامت آباد شاہد وہ چہر آباد رہے جو علی کے فضائل میں خوشی آتی ہے وہ ہمیشہ سلامت اگر کوئی دھر سے نکال دے موجزہ دریاں بہ رہا ہو فطرت ہے ادھر کا پانی ادھر رکھ جائے آنے والا آئے نہیں جانے والا جائے نہیں موجزہ جس کو آپ نے دیکھا ہو اسے روئے فطرت تھے جس کو نہیں دیکھا اسے روئے موجزہ جس کو نہیں دیکھا اللہ نے قرآن میں فالسے فرمایا ہے لعنت اللہ علالقازمی آنکھوں نہ بیشو جھونڈوں پہ اللہ کی لعنت بنی امیہ لکھتے ہی پہندرے بھی بدلے بیٹھے بیٹھے بندہ کہہ دیتا ہے اللہ جھونڈ نہ بلوائیں اللہ جھونڈوں پہ لعنت بھیجتا ہے کہ جھونڈ بلواتا یہ کئی جھونڈوں کے اہب پہ فردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کہ جھونڈ نے جھونڈ نہیں بولا اللہ نے بلوائیں یہ انسان شروع سے اتنا چلاک رہا ہے یہ کھاٹا اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے میت پہ جا کے کیا کہتے ہیں ہم اللہ دی مرضی کوش شہری بدہ کھڑو بھی تو انہوں یہاں کھو اللہ دی مرضی بھائی لے سارے کام اللہ کرواتا ہے تو کھارے چڑھ دے لو یہ آنکھ اللہ دی مرضی مزہ آبے نا بھی جیڑا مولویات ہے ہر کم اللہ کرواتا ہے کہ نکاح پڑھ کے آگ اللہ دی مرضی بھائی سارے بیٹا پیدا ہو تو خوشیہ بیٹی پیدا ہو جائے بے نیاز بیٹی پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر میں باہر گا کے دروازے پہ گردن کٹو ہوں تو اللہ کے قرآن سے صافت کر کہیں اللہ نے فرمایا ہوگے باتہ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا محسانے نہیں ملے یہ دراما ہے شسید چھڑوانے کا اس کا مطلب ہے چور بھی اللہ کی مرضی سے ہلت کے آتا ہے پھر اللہ اسے سزا کیسے دے گا پھر قاتل کا جو ہاتھ ہلا یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہلا اللہ نے تمہیں طاقت دے کے پھر اختیار دیا چاہے خیر اختیار کر اچھا ہے پھرائی اچھا ہی کرے گا تو اچھا بدلہ دوں گا پھرائی کرے گا تو پھرائی کرے گا تو پھرائی بدلہ دوں گا کہہ نہیں جی نہیں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے میں نے کہا پھر پکے رہنا ہو جب میں بی بی فاطمہ کے دشمنوں پہ لانت پھیجوں اعتراض نہ کرنا جو کراتا ہے وہ اللہ کرو پھر یہ بھی ماننا کوشنگی یہ مجلس اللہ کرواتا ہے ماتم اللہ کرواتا ہے زلجنہ اللہ نکلواتا ہے تیرا عقیدہ ہے نا کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر زلجیر اللہ چلواتا ہے تبرہ اللہ کرواتا ہے ہمیں مجلس میں اللہ بلاتا ہے تمہیں دور اللہ رکھتا ہے آلکھو مرد شاہ جی یہ علامہ اقبال کا شہر ہے روئے وہ جو ملک ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ اچاوید کا ماتم نہیں کرتے تو علامہ اقبال کا ثابت کر ساری جائداد نہ دوں تو میں نشر حرام ہوں بغیر تنخواہ کے نوکری نہ کروں تو میرا مذہب ہی چھوٹا ہے ایسے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتا یہ لکھنوں کے ایک بلون نے شہر نہیں کھا کہ ہم زندہ اچاوید کا ماتم نہیں کرتے علی کے شیعوں نے ہزاروں جواب دیئے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑا فکر تب پین بھی جائز رونا بھی جائز میں نے تو آج کل روز ٹی وی میں مالوی ماتم کرتے ہوئے دیکھے دیئے اپنے بدن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے مالویوں نے جھیکٹے پہن لیں اے اے جھیکٹا نہیں جناب اعتمار ہون دیئے اندر والی جنت کے شاگ میں پھٹ گئے تو پورا پھٹ جائے تو شہید ہے اور ماتم دری سمجھ میں نہیں آیا میں سرا سے خون نکالوں تو حرام تو سارا پھٹ جائے تو شہید جو لفظ شہید کی بیستی مولی صاحب نے کر دی ہے یہ میری نظر میں سارے شہید ہیں اپنا کوئی مرتا ہے تو رو دے ہوتی راپ کا اور شفت پویمبر کا کبھی خام نہیں کرتے معلوم ہوا موسن ناچیز کو یہ راز قاتل کبھی مکتون کا ماتم نہیں شپیر کے ماتم میں اگر کچھ نہیں طاقت تو پھر یزید کے بیٹوں میں کھلپ دی کیوں ہاں یہ بدلے سے حسینیت ہے یہ چلوس حسینیت ہے ان میں شیقت سے کوتا ہی کرنے والے کی شیعت مشکوخ ہے ہر ضروری کام سے ضروری ہے مجلس اور مجلس سے زیادہ ضروری ہے چلوس جن میں ہی وہ چار دیواری کے اندر کرنا چاہیے اندر بیٹھ کر پتہ چلا گئی نہیں اتنی تکلیف نہیں ہے اصلی تکلیف ہے چلوس سے اور جو حسین کے جلوس کی رونک نہ بنے اس کے گھر پہ رونک ہو جاتے ہیں رونک بنو غریب زہرہ کے جلوسوں کی مجلس کی ماتم یہ چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے میں تمام علماء اسلام کو دست بستہ پوچھتا ہوں اگر حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کر محمد مصطفیٰ چار دیواری کے اندر سہر کراتے رہے تو مجلس سے اندر ہونی چاہیے اور اگر محمد مدینہ کے پاس آلوں میں آگا مصطفیٰ بازار میں آئے کے نہیں پیغمبر میدان میں بازار میں آئے کے نہیں اور حسین کی عظمت کا جلوس ہم تازیہ اٹھاتے ہیں پیغمبر نے حسین کو اٹھایا تازیہ ہے قبر حسین کی تصویر یہ قبر حسین کی تصویر ہے تصویر وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے ایک مالی کہہ لگا یہ ساری چیزیں شیعوں کے کھر سے برامت ہو گئی ہیں وہ نے کہا کربلا دیجھے لٹا آئی نا وہ انہاں لٹی آئی ہے انہاں کے گھروں برامت ہو گئی ہیں میں نے کہا مولوی تیری عقل ہی نہیں وارسوں کی چیزیں چور لوٹ جاتے ہیں پھر حکومت سپرداری پہ وارسوں کو دیتی ہے کہ پیشی پہ لے کر آنا چور کوشش کرتا ہے کہ ثبوت نہ پہنچے عدالت میں یہ ہم ثبوت لے کے جلوس میں نکلتے ہیں پھر ایک اور طبقہ ہے وہ صرف یدید میں لانت بھیج کے چوپ ہو جاتا ہے ہشیار وکیلوں کی ایک کاریگری یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مقدمے میں اگر دس بارہ ملزم ہو ایک کو ستا دلوا کے باقیوں کو چھڑوا لیتے ہیں مجھے نہیں بتا کسے سمجھائے گی کسے نہیں آئی کون چاگ رہا ہے کسے نید آگئی ہے میں تو پنجاب پولیس سے بڑا مطمئن ہوں ایسے اچھی پولیس پاکستان میں اور دوسری کوئی نہیں یہ جیب کترے کو بھی پکڑ لیں تو اس سے بھی پوچھتے ہیں تیرا اپا کی گھر دا ہے جیسے نے یہ لافظ دھایا کیا ہے اس نے سفاد شائع کوئی نہیں جیب اس نے کہا دی ہے ابا کہاں سے آ گیا وہ غلط تفتیش نہیں کرتے یہ پوچھ کے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پورا خاندال لیفنڈو کا تو مجھے اب جب قتل حسین کی فائل کھلے گی تو جزید سے ہم کو پوچھیں گے کلیجہ جبانے والی تیری کیا لگتی ہے ایک شریف گھر مٹا گیا کائنات میں اس گھر سے پڑا شریف گھر کوئی تھا دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کیونکہ بارگاہوں میں باقیہ کی ٹوٹیو ہی قبر سے زہرہ آئی جنت کے باغ سے نہیں مجلسوں اور جنوسوں میں کھلی ہے زہرہ تمہارا انتظار کرتا میں دارہین خربان کرتا میں نے لکھنوں کے ایک عالم دین کی کتاب میں پڑھا کوئی بندہ مذہب کوئی بھی ہو مجلس میں نہیں آسکتا جب تک مجلس سے پہلے اس کے گھر جا کے زہرہ اسے دعوت لکھا میت تھا لے کھر میں افسوس کرنے نہ جاؤ تو تعلق ختم ہو جائے مسلمان شیعوں کا بیٹا نہیں مالا گئے تیرے نبی کا بیٹا ذمہ ہو پھر ہر ایک کا میت والے کھر سے سروق تعلق کے مطابق ہوتا ہے کوئی اکیلا جاتا ہے جس کا تعلق زیادہ ہو وہ پردے دار ساتھ لے کر حسین کی ماں تم سے راضی ہو جو مٹی میں بیٹھ کے غریب کو رونے کے لیے آئے امام ساتھ کے سامنے خالی کوئی امام حسین کا نام لے لیتا میرا مالا دونوں ہاتھ اٹھا کے اور رو کے کہتا تھا ہائے غریب رو کے میرا مالا گئے دونوں ہائے غریب دنیا میں بڑی عبادتیں ہیں لیکن جس عبادت کی حد کوئی نہیں سواب کی اس کا نام ہے غریب کی حضہ داری